اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سب کو یہ ڈوری پائپنگ لگانا سکھا رہی ہوں کمیز کے چاک اور دامن پر گم سلائی کی مدد سے یہ ڈوری پائپنگ لگانا آج ہم سیکھیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کمیز کے دامن کو پریس کر کے بلکل سیدھا کر لیں اب ہم اس پہ زگ زگ ڈوری لگائیں گے یہ ڈوری بزار سے بہت آسانی آپ کو مل سکتی ہے یہ دیکھیں اس لائن پہ رکھ کے ہم نے کمیز کی سیدھی سائٹ پہ ڈوری کو رکھنا ہے اور اوپر سلائی لگا لینی ہے تو چلیں چلتے ہیں مشین کی طرف یہ دیکھیں اس طرح رکھ کے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم نے کمیز کی سیدھی سائٹ پہ ڈوری کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے پیورس یہ دھیان میں رکھئے گا کہ آپ کی ڈوری کے بلکل درمیان میں آپ کی سلائی ہونی چاہیے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے درمیان میں سلائی لگاتے ہوئے پورے دامن پہ آپ نے ڈوری کو سلائی کر لینا ہے یہاں سے کونے سے آپ نے چاہ کی طرف ڈوری کو موڑنا ہے چاہ کا حصہ موڑنے کا ہمارا آدھا انچ ہے تو آدھا انچ پہ آپ نے اوپر رکھ کے ڈوری کو یہاں سے سیدھی سلائی لگا لینی ہے یہ سیکس ایک ڈوری بیوز بہت ہی آسانی سے موڑ جاتی ہے اب آپ نے کپڑے کو ڈوری کی طرف اُلٹا پلٹ لینا ہے اور جس سائٹ پہ آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے اس سلائی کی اوپر آپ نے ایک اور سلائی لگانی ہے اس طرح سے کپڑے کو سیٹ کریں اور سلائی کی اوپر سلائی لگاتے جائیں یاد رکھئے گا کہ سلائی کے بلکل اوپر سلائی لگنی چاہیے تاکہ جتنی دوری آپ باہر سامنے رکھنا چاہتے ہیں اتنی ہی باہر آئے یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ چکی ہے اب آپ کپڑے کو باہر کی طرف موڑیں کمیز کی اُلٹی سائٹ پہ یہ دیکھیں گم سلائی کی مدد سے ہماری دوری کتنی آسانی سے لگ گئی اب یہاں سے ہم نے چاک کا موڑ جو ہے اس کو موڑنا ہے تو ہمیں پرنٹڈ کپڑا ہی چاہیے اس لئے ہمیں اس کے نیچے پرنٹڈ کپڑا لگا رہے ہیں اور اگر آپ نے ساتھ کا کپڑا موڑنا ہے تو آپ دامن کی طرح ہی اس کو موڑ کر چاک کی بھی سلائی کر سکتی ہیں سلائی والا حصہ اوپر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے سلائی کی اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے الگ سے چاک کے لئے پٹی لگا لی ہے اب آپ اس کو موڑ کر اوپر سے پریس کر لیں اسی طرح چاک والی پٹی جو ہے آپ نے اس کو بھی موڑ کے اندر کی طرف پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کی ڈوری باہر کی طرف آ جائے کونے کی طرف سے بہت ہی دھیان سے آپ نے ڈوری کو باہر لانا ہے اس طرح ڈوری کو سیٹ کر کے آپ پریس کر لیں نیچے کی طرف سے آپ نے ٹرائنگل شیپ میں کونہ موڑ لینا ہے اس طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں یہ دیکھیں ہماری ڈوری باہر کی طرف آ گئی ہے اور کپڑا کمیس کی الٹی سائٹ پہ موڑ گیا ہے اب آپ نے کپڑے کو اندر سے فولڈ کرنا ہے جس پہ ہم سلائی لگائیں گے اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے جتنا کپڑا آپ کو سامنے دکھانا ہے اتنی فولڈ کر کے آپ اس کو اوپر سے پریس کر لیں اسی طرح چاک کا کونہ اچھے طریقے سے ٹرائنگل شیپ میں موڑ کے آپ اس کو بھی پریس کر لیں اور اس کی اوپر سلائی لگا لیں یہ دیکھیں ویورز ہماری سلائی لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی اور صفائی سے یہ گولڈن ڈوری ہم نے چاک اور دامن کے ساتھ اٹیج کر لی ہے گم سلائی کی مدد سے آپ بھی اپنی کمیز کے چاک اور دامن اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس طریقے سے بہت ہی صفائی سے یہ گولڈن ڈوری ہم لگا لیتے ہیں ویورز آپ گولڈن ڈوری کی جگہ شیٹل لیس بک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں شیٹل لیس اس طریقے سے لگانا بتاؤں گی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ